بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار علیہ السلام میں آپ کو اور اسلام آباد چیبر آف کومس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آج اپنے ایکسپو کی اس ایکسپو کے اندر جتنا جتنا میں نے دیکھا ڈیفرنٹ جتنی بھی ریلیٹیڈ انڈسٹریز کنسٹرکشن سے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھے اور میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ سارا جو راو مٹیریل سب پاکستان میں اویلیبل ہے تو وہ انڈسٹری کم ڈیپینڈ کرے ایمپورٹس کے اوپر کوشش کریں کہ سب کچھ یہاں سے مینیفیکچر کرے اور میں یہاں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے گورنمنٹ کا کام ہے کہ زیادہ چیزیں پاکستان میں بنائیں کیونکہ کنسٹرکشن کنسٹرکشن کی بوم آ رہی ہے پاکستان میں کنسٹرکشن کی کیوں بوم آ رہی ہے کیونکہ ہماری ڈیمانڈ ہے بہت بڑی اور اس عبادی کی ضروریات ہیں گھر ہیں لو کانسٹ ہاؤزنگ ہیں عام لوگوں کو ضرورت ہے گھر کی ہمارے ملک میں کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ ایک دہاڑی دار ایک عام آدمی ایک گورنمنٹ سرونٹ جو کہ کلاس پور کا گورنمنٹ سرونٹ یہ ان کو کسی کو بھی موقع نہیں تھا کہ اپنا گھر بنا لیں کیونکہ کوئی کانسپٹ نہیں تھا موگج فرینسنگ کا تو جو ہم نے دو سال لگائے یہ جو فور کلوجر لاؤ پاس کروانے کا عدالتوں سے اور یہ اب یہ راستہ کھول رہا ہے کہ بینکس پیسے دیں گے لوگوں کو موگج فرینسنگ یعنی ہاؤس کی گھروں کی فرینسنگ کے لیے اور یہ پھر جو بائیس کورڑ ہماری عبادی ہے یہ ایسا ایسا بان جائے گا کیونکہ یہ ڈیمانڈ جنریٹ کرے گا ڈیمانڈ کی وجہ سے کنسٹرکشن کنسٹرکشن کی وجہ سے جتنی انڈسٹرکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ سب چل پڑے گا اور سردار سردار یاسر آپ نے اتنی زیادہ باتیں کر دی اپنے چھوٹے سے ڈریس پر اور اتنی آپ کے اندر جنون تھا کہ اتنی تیزی سے بات ہے کیونکہ میں سب کو تو جواب بھی دے سکتا لیکن میں آپ کو میں آپ کو سمرائز کرتا ہوں کہ میری کمرن کی کوشش کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے اس گرنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے غریب کمزور طبقے کو اوپر اٹھا سکتے اس کی کنسٹرکشن ہماری گرنمنٹ کی یہ ہے کہ ملک ترقی نہیں کر سکتا کوئی بھی دنیا میں ملک ترقی نہیں کرتا جو چھوٹا سا طبقہ امیر ہو اور باقی غریبوں کا سمندر ہو یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ ہوتا تو ہندوستان اور چائنہ پینتیس سال پہلے دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے تھے آج چائنہ اسمانوں میں پہنچ گئے ہندوستان میں غربت کی سمندر ہے وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا باقی ان کی غربت کی انتہا ہے اور چائنہ نے اسی دور کے اندر اپنی کروڑ لوگوں کو تک میں ستر اسی کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال لیا وہ آج سپر پاور بند گیا تو پاکستان میں آگے بڑھنا ہے اور یہ ہے ریاست مدینہ کا موڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے طبقے کو اوپر اٹھایا تھا پہلی دفعہ فلائی ریاست بنائی دی فلائی ریاست کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی بنیادی ضروریات پہلے پوری کریں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ جو باگے موڈل دنیا نے اپنایا مغرب نے اپنایا ویل فر سٹیٹس بنی لیکن یہ سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے اپنایا اور انہوں نے ثابت کیا کہ قوم جو کہ کس کی حیثیت ہی کوئی نہیں دی چند سالوں میں دنیا کی امامت کیوں دونے تو ہمارے بھی پاکستان میں چیلنج یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کمزور طبقے کی طرف نہیں دیکھا کبھی کوئی پالسی نہیں بنائی انیچ سے طبقے کے لیے انگلیش میڈیم تھوڑے سے طبقے کے لیے باقیوں کے لیے اور تعلیم کا نظہ صرف اوپر کے طبقے کو نوکری ہم باقی نیچے اوپر ہی نہیں آسکتے تھے اسپتال دیکھیں گورنمنٹ ہاسپرل اچھے چلتے تھے جب ہم بڑے ہو رہے تھے آج صرف پرائیویٹ ہاسپرلز ہیں لوگوں کے لیے جو پیسے والے ہیں باقیوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپرل میں علاج بھی چلا گیا تو سارا چیلنج یہ ہے کہ اب یہ گورنمنٹ کی پالسیز ہو اس طبقے کو اٹھانے کے لیے اوپر جس کو ہم نے ستر سال سے پیچھے چھوڑ دیا تو یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ میرے لیے کیوں جب کرونا کے دوران میں نے خود آئی ایم ایف کے ہیڈ کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹرک میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ہم وہ ٹیکس ریلیف نہیں دے سکتے تھے بدقسمت یہ ہے جب آپ کرزے لیتے ہیں تو جو کرزے دیتا ہے وہ پھر اپنی شرائط دیتا ہے تو ان کے پر ہم ہم وہ انسٹرکشن نہیں دے سکتے تھے تو کرونا کے دوران میں نے اس کو ٹیلی فون کر کے پھر وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری سب سے پہلے عام آدمی کو غریب لوگ کو دھیاری دار کو نوفیاں ملیں کیونکہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو سب سے پہلے غریب طبقہ کراش ہو جاتا تباہ ہو جاتا ہے ساری دنیا میں غربت بڑھ گئی ہے کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو وہ میں نے اسے کنسیشنز لی اور پھر ہم نے بار بار میٹنگز کی اور ہم نے ریلائز کیا اتنی زیادہ ہماری رکافٹیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں بزنسز کے سامنے کنسٹرکشن کے سامنے انڈسٹری کے سامنے یہ جو بھی یاسر نے باتیں بھی کی کہ ہمارا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بجائے فسیلٹیٹ اور انکریج کرنے کے مدد کرنے کے انڈسٹری کی اور ویلس کرییشن کی وہ رکافٹیں ڈال دیتا ہے یہ سسٹم جب ایک سسٹم نیچے جانا شروع ہوتا ہے جب ایک معاشرہ نیچے جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا پرابلم آ جاتا ہے کہ بیروکریسی اس کی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بجائے انکریج کرے کہ ملک آگے بڑھے اور خوشحالی آئے ملک میں وہ اپنا سوچنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کیسے اپنا پیسہ بنا سکتے ہیں تو وہ سسٹم کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے جب آپ ایک اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک کردی جی کدھر ہے نیاب پاکستان جس طرح بٹن دباؤ تو نیاب پاکستان آ گیا یہ جدوجید کا نام ہے ایک سسٹم چینج کرنے کا نام ہے ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا نام ہے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شروع ہویا آج پاکستان میں ہم نے جس طرح جنرل حیدر نے کہا مسلسل میٹنگز کی رکافٹیں دور کرنے میں ابھی بھی رکافٹیں ہیں لیکن جو دو سال پہلے تھی اور آپ تھی اب کنسٹرکشن کے لیے وہ انسینٹیوز ہیں جو کبھی پہلے نہیں تھے انشاءاللہ آپ کے لیے ہم انسینٹیوز بڑھاتے جائیں گے آپ نے ابھی بات کی یہ کہ ایف بی آر سے پرابلمز ہیں ایف بی آر کے اندرہ مسلسل ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ہمارے پاس ایک فائنانس منسٹر آیا شوکترین جو سمجھتا ہے پرائیوٹ سیکٹر سے شوکترین کو پتا ہے کہ کس طرح کی مسئلس پرائیوٹ سیکٹر اور اندرسٹی کو آتے ہیں تو ملک نے تو آگے تک بڑھنا ہے جب سب سے پہلے ہم اپنی نوجوان آبادی کو روزگار دیں کنسٹرکشن سیکٹر سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے کیونکہ وہ صرف کنسٹرکشن انیوز کے ریلیٹڈ جو سارا سیکٹر ہے وہ جب سارا ایکانومی چلنی شروع ہوتی ہے یہ ایک طریقہ ہے سب سے پہلے روزگار دینے کا ویلت کریشن دولت میں اضافہ کرنے کا اس سے ریونیو بڑھانے کا آپ کا ریونیو بڑھے گا تو آپ اپنے خرچوں کو پورا کریں گے اور پھر جو کرزیں لیے ہوئے ہم نے ان کو کرزوں کو واپس تب کریں گے جب ایکانومی گرو کریں گے تو سب سے پہلے ایکانومی گرو کرتی ہے اس کے کنسٹرکشن پر دوسری چیزہ ایکسپورٹس کی آپ نے بات کی بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اتنی ظلم کیا اپنے ملک پہ کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس دوجہ ہی نہیں دی تو اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی ملک میں کیسے ملک کی دولت بڑھے گی اگر آپ امپورٹس کو پر ریلائے کریں گے تو پیسے دینے کے لیے ایکسپورٹس کی ضرورت ہے اور ایکسپورٹس سوائی ٹیکسٹرین کے کسی نے سوچا ہی نہیں ایکسپورٹس بڑھانے کا چھوٹے چھوٹے ملک ہمارے سے ہمارے سے پتہ نہیں دس دس پندرہ پندرہ گناہ زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اتنا سا سنگاپور ہے تین سو ارب روپائی کی ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کی انشاءاللہ اس پر ہی ہم سوچیں تیس ارب پہ پہ پہنچ جائے تو یہ بائیس کروڑ کا ملک اس کا پوٹنشل تابعہ جب ہم ہم اپنی انڈسٹری کو انکریج کریں ایکسپورٹ انڈسٹری کو خاص طور پر انکریج کریں اور بزنس کمیونٹی کو کہیں جس طرح آپ نے چیمبر نے بڑی اتنی زیادہ یاصر آپ نے باتیں کر دیں کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہمیں کس کا جواب دوں لیکن ایک چیز کہوں گا کہ ضروری یہ ہے کہ اب ہم اپنی آپ کی مدد کریں ہم آپ کی فسیلیٹیٹ کریں گنمنٹ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کریں ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ کے لیے کریں لیکن آپ بھی گنمنٹ کی پھر مدد کریں ٹیکس دے گے ٹیکس دیتے نہیں ہیں لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے وہ بھی خراب ہے یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے یہ ایسے ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن اچھے مال نہیں لے کے آنے آپ جب تک ٹیکس نہیں دیں گے ملک کی کیسے دولت بڑھے گی تو ہم کیسے آپ کے لیے فسیلیٹیٹ کریں گے تو یہ ٹو وے سسٹم ہے ہم نے آپ کی مدد کرنی ہے آپ کی دولت میں اضافہ ہو آپ نے ہماری مدد کرنی ہے ٹیکس دے گے تاکہ ہم انفرسٹرکچر ٹھیک کریں اور آپ کے ملک کو جو بنیادی ضروریات ہے لوگوں کی تعلیم سے سڑکے بجلی یہ جو آپ کو امینٹی سے ہی ہے وہ ہم پوری کریں تو میں پھر سے آپ کو اس ایکسپو کی مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ اسلام وچے امرو اف کام اس کے ساتھ ساتھ ہم کام کریں گے آپ کی جو مشکلات ہیں آپ نے ابھی بتائی یہ جو آپ لیس کی کوئی بات کر رہے تھے یہ انشاءاللہ ہم اپنی کنسٹرکشن کی میٹنگ میں اس کو بھی سی ڈی اے کو ان کو بھی بلاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا ایک پرابلم سالف کریں گے ڈینکو